نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے ٹور پاکستان کے لیے اپنے پندرہ رکنی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کین ویلیمسن کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے دستبرداری کے بعد ٹیم ساؤتھی کو نیا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ٹام لیتھم نائب کپتان ہوں گے جبکہ ٹرنٹ بورٹ نے دورے کے لیے ادم دستیابی ظاہر کی ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیسٹ سکوارڈ میں لیگ سپنر اش سودھی کی چار سال بعد واپسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بلیر ٹکنر اور گلین کیوی سکوارڈ کے دیگر کھلالیوں میں مائیکل بریسویل، ٹوم بلنڈیل، ڈیون کانوے، میٹ ہینری، ٹام لیتھم، ڈیرل مچل، ہینری نکولس، ایجاز پٹیل، کین ویلیم سن، نیل بینگر اور ویل ینگ شامل اس کے علاوہ دھورائے پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ ونڈے سکوارڈ کا اعلان 19 دسمبر کو کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کراچی دوسرا تین جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لاہک کریں اور چینل کو سب سکراہب کرنا نہ بھولیں۔